بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردی نور کے ساتھ میں ہوں سابر نور آئیے جانتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں پہلی خبر شامل کرتے ہیں کام کے حوالے سے چینہ کے مشہور فود ڈیلیوری کمپنی میتوان نے اپنی سرف سے خلیجی ممالک میں شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے اسی سلسلے میں اس نے اپنا پہلا قدم چینہ سے باہر سعودی عرب کی بیگ سٹی ریاض سے اپنا سفر شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے اخبار 24 کے مطابق کمپنی نے عملی طور پر شرشل میڈیا پلیٹ فارم لنکڈین اور بیٹ ڈارٹ کام پر ریاض کے لیے فود ڈیلیوری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آئیر کرنے کے لیے اشتیار دیا ہے چینہ کی یہ فود ڈیلیوری کمپنی جس کا ہیڈکوارٹر بیجنگ میں آیا ہے اپنی ڈیلیوری سیروزز کا آغاز دو ہزارتے اس میں ہنگ کانگ میں کیتا کے نام سے کیا تھا اسی نام سے کمپنی نے مملکات میں ملازمین اسی نام سے کمپنی نے مملکات میں ملازمین کی ضرورت کا اشتیار جاری کیا ہے جاب کے حوالے سے لنکڈین پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں لنکڈس کرسٹرم نے موجود ہے اب ریاضی سمان کارگو کرنے والوں کے لیے اب مزید آسانی پیدا ہوگی ہے اب ریاض کے ڈرائی پورٹ کو جبیل کے سی پورٹ کے ساتھ تیزدرین سمان کی منتقل کے لیے خصوصی کارگو ٹرین چلائی جا رہی ہے اس ٹرین میں 42 ڈبے ہوں گے جن پر تقریباً 59 کنٹینر لوڈ کیے جا سکیں گے اگلی خبر کے لیے چلتے ہیں اسیر ریجن میں جہاں کا موسم آج کال فول فیل ہے یعنی کہ بہت تھنڈا ہے اسیر ریجن کے علاقے گناہ میں ٹریفک حادثے میں زندگی کی بازی ہارنے والے طالب علم کے والد کو سکول سے گھر حاضری کا نوٹس بھیجا گیا ہے جس کا جواب شوشل میڈیا پر ویرل ہے سکول انتظامیہ کی جانب سے طالب علم کے والد کو موبیل پر پیغام مصول ہوا ہے جس میں طالب علم کے غیر حاضر رہنے کی اطلاع دیتے ہوئے اس کا جواز پیش کرنے کو کہا گیا ہے پیغام کا جواب دیتے ہوئے والد نے سکول انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں طالب علم محمد عبد الرحمن کا والد یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ آپ کا طالب علم اور میرا بیٹا اب اس دنیا سے ہی گھر حاضر ہو گیا ہے والد نے کہا میری خویش تھی اپنے بیٹے کو نیند سے بیدار کروں اور سکول جانے کے لیے کہوں جیسا کہ اسے قبل میں اکثر کرتا تھا مگر وہ اب یہاں سے بہت دور جنت الفردوس میں چلا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جانب سے یہ پیغام غلطی سے آگیا تو ہم اس کا جواب دے رہا ہوں اس امید پر کہ آپ میرے بیٹے کے ساتھزہ اور اس کی کلاس اور اس کی میز اور کرسی کو سلام عرض کر دیں گے اور اسے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے حاضر ہے کہ ستارہ سالہ علم محمد عبد الرحمن کا اٹھارہ رمضان کو ٹریفک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا بعد اور یہ ٹریفک کی تو سعودی ٹرانسپورٹ ٹی جی اے کے مطابق پچیس افریل سے انٹرنیشنل بس سروس اسکول بس اور دیگر کمرشل بسوں کے ٹریوروں کے لیے ایک جیسا یونی فارم لازمی قرار دیا گیا ہے اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے ایتھارٹی کی بھی اپسیٹ ٹی جی اے ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ کام پر وزٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں تیف اور جدہ میں بلدیا نے آنی پائی ہوئی ہے اس سلسلے میں جدہ بلدیا نے شرکیہ کے ایک ریش پر چھابہ مارکہ غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے ریش کو سلائی کے کرخانے میں تبدیل کر رکھا تھا بلدیا نے جائے وقوعہ سے سلائی مشینیں دھاگے اور کپڑے وغیرہ ضبط کرتے ہوئے تفصیص شروع کر دی ہے کہ اور کون لوگ ان لوگوں سے تعاون کرتے ہیں بات کریں اگر گرفتاریوں کی سعودی عرب میں پچھلے ہفتہ 18 اپریل سے 24 اپریل تک 19,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں 12,000 کے قریب لوگ اکامہ قوانین کی خلاف ورزی جبکہ 27,000 کے قریب لیبر قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار ہوئے ہیں اور باقی لوگ غیر قانونی طور پر سرحد کے آر پر جانے پر گرفتار ہوئے ہیں موسم کے حوالے سے اگر بات کریں تو جدہ سمیت مختلف شہروں میں ہفتہ اور اتوار کی رات کو تیز ہوایں چلتی رہیں جس کی وجہ سے کئی شہروں میں سکولوں کو باندھ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ محکمہ مسئولیات کے مطابق جدہ سمیت کئی شہروں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے کل رات بارش کی وجہ سے تیہ فالہودہ روڈ باندھ کر دی گئی ہے تیہ میں زبردست بارش کی وجہ سے سلابی صورتحال بن گئی ہے جس کی وجہ سے بنی مالک میں ایک شخص ہلاک جبکہ ایک شخص لپتہ ہو گیا ہے سیکنڈ لاس میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں گولڈ مارکیٹ جو لوگ گولڈ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے خبر ہے کہ سہودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ ستائیس اپریل دوہزر چوی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے نرخوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے مملکات میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے اکیس کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت دو سچتالی پوائنٹ سکس نائن رہی جبکہ جمعہ کو کاروبار کے اختام پر اکیس کیرٹ ایک گرام سونے کے نرخ دو سو پنچتالی پوائنٹ نائن سیم ریکارڈ کیے گی لاسٹ میں ایک نظر ڈال لیتے ہیں آج کے ریال کے ایکسچینج ریٹ پر تینکیو فر واشنگ سعودی اردنیوز